موسیقی 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 ملتان دبین میں امروز پر بیماریوں کی الغار مختلف علاقوں میں ویدھر ٹپ کا حملہ پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تازہ ریپورٹ جاری بیماری سے بچاؤں کے لیے اقدامات کی ہدایت جہانیا میں مکہی کی فصل پکر تیار ریٹ کم ہو گیا چار ہزار روپے فیمن فروقت ہونے والی فصل کا ریٹ بارہ سو روپے پر آ گیا اخراجات پورا نہ ہونے پر اکسان پریشان ریٹ مانچ ہزار روپے فیمن کیا جائے کاشتکاروں کا مطالبہ ملتان میں چوبیس گھنٹے میں ڈکیتی اور رہزانی کی تئیس بارداتیں نقدی کیمتی سامان چھن گیا چودہ موٹر سائیکلیں چوری پولس نے کاروائی شروع کر دی شہری بڑتی بارداتوں سے عدم تحفظ کا شکار مارو فالمدین اور سابق وفاقی وزیر حامد سعید کازمی کی صاحب صدر آصف علی زرداری سے ملاقات بیپرس پارٹی میں شامل ہو گئے احمد سعید کازمی بھی پی 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 کے ہو گئے آصف علی زرداری نے بیپرس پارٹی میں شمولیت پر مبارک بات دی انسانیت کی خدمت بہترین عبادم ملتان میں نجیف علاہی تنظیم کا احسن اقدام تین روزہ پی میڈیکل گیم کا احتمام مختلف امراض کے ٹیسٹ مختد بیات پر اہم کی گئیں مریضوں نے اقدام کو خوبصا رہا خاضر سعراؤں کی صحت کے حوالے سے اقدام ملتان میں ایٹ سے بچاؤں کے لیے آگاہی سمینات خاضر سعراؤں کی کسیر تعداد شریف طبی سہولیات بارے بتایا گیا خاضر سعراؤں کو درپیش دیگر مسائل بارے بھی سبادلہ خیال پرانے پاک حفظ کرنا بہت بڑی سادر خانیوال میں حفاظ کرام کی دستار بندی مولانا عبد الماجد صدی کی مولانا مفتی حامد حسن کی تقریب میں شرکت دینی کے ساتھ کا دنیاوی تعلیم کے حصول کی بھی ہدایت ہم نسابی سرگرمیاں طلبہ کی ذہنی نشو نمہ کے لیے ضروری نیویجنل پابلک سکول سرگودہ میں فان فیر کا احتمام بچوں کے لیے جھولے ماجک شو اور مختلف سٹالز لگائے گئے فیسٹیول تین روز تک جاری رہے گا پھول محول کو پشکوار بنانے کا اہم جلس مولتان میں گلگلائل کے بہتر بیچ کے لیے لگائے گئے بلپ لیٹس تیار پتے بننے سے بیچ کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے وقت پر پانی دینے اور بیماری کی صورت میں سپریے کرنے کی اتایا مکر میں تین فٹ کت والا طالب علم اضافہ ہمت کی مثال بس پر سوار نہیں ہو سکتا کپڑے بھی ستری نہیں کر سکتا علی حسن معذوری کے باوجود تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں انیورسٹی انتظامیہ سے پیس مارک کرنے کی اپیر اور سرک موسم میں گرم غزائیں شہریوں کی پسندیدہ بن گئیں مولتان کی مشہور سوغات سوہن حلوہ اور گاجر کا حلوہ شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز دکانوں پر رش شہری لمبی قطاروں میں لگ کر حلوہ خریدنے لگے ادھر عبدالحکیم میں شہری گرمہ گرم پکوڑے سموں سے کھا کر سرک موسم سے لطفندوز ہونے لگے